سب سے بڑی خبر کے ساتھ راجستان کرمچاری چین بورڈ سے اس وقت کی بڑی خبر میں رکھی ہے جہاں دویتی شینی شکشک بھرتی کا پرنام جاری کر دیا گیا ہے چار ہزار سات سو بارے پدوں کے مقابلے نوہزار تین سو چوراسی ابھیرتیوں کو سوچی بد کیا گیا ہے دستاویز ستی اپن کے بعد انتیم چین سوچی جاری کی جائے گی سیکنڈ گریٹ ٹیچرز بھرتی کا پرنام جاری کیا گیا ہے چار ہزار سات سو بارے پدوں کے مقابلے نوہزار تین سو چوراسی جو ابھیرتی ہیں ان کو باز کیا گیا ہے انتیم سوچی جاری کی جائے گی ستی اپن کے بعد اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سے ہوگی لولی بدواپ آن لائن پر جڑ چکے ہیں لولی سیکنڈ گریٹ ٹیچرز بھرتی کا پرنام جاری ہو چکا ہے کیا جانکاری ہے یہ بلکل لمبا انتظار ہوا سیکنڈ گریٹ شکشک بھرتی کے پرنام کا اور آج رائشتر کرمچاری چین بورٹ کی اور سی پرنام اب سے کچھ ہی دیر پہلے جاری کیا گیا ہے ابھی ویب سیٹ پر اس پرنام کو اپلوڈ کیا جارہا ہے چار ہزار سات سو بارہ پدوں کے مقابلے نوہزار سے زیادہ جو دوپ نے اب کرتی ہیں ان کا چین اس میں کیا گیا ہے ان کا سوچی بد کیا گیا ہے انتیم جو سوچی ہے سیلیکشن کی جو وہ دستاویت جانچ کے بعد میں جاری کرے گا اور اس میں سینئر ٹی اور ایڈوکیشن کو جانچتے ہوئے اس کی جو انتیم سوچی ہے وہ جاری کی جائے گی آپ کو بتا دیں ٹیچر بھرتی جو تھی سیکنڈ گریٹ کی راجہ دو سوادوں میں رہی تھی لمبے سمیلے پیپر لیگ سے لے کر کے کئی طرح کے لمبے اٹکلے چلی اور ابھی جب ویروزگاروں نے پردشن کیا اور تمام باتیں جب مکہ منترے تک پہنچی تو مکہ منترے کے نرزشوں کے بعد میں اب چین بورڈ کے کام کائز میں بھی خاصی رفتار پکڑی ہے اور آج چار آزار سار سو بارہ جو نئے شکشن ملنے جا رہے ہیں بلکل لولی چلے بہت شکریہ دوام جانکاری کے لیے اور لگاتا نظر بنائے رکھی اب بیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے بہرحال دستاویتوں کے ستیابن کے بعد انتیم سوچی جاری کی جائے گی سیکنڈ گریڈ ٹیچور بھرتی کا پرنام جاری کیا گیا ہے تو چلے آگے بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے مکہ منتری کے باڑ میر کے دورے کی سی ایم اشک گیلوت باڑ میر کے دورے پر ہیں دو دن کے اور اس دوران انہوں نے پہلے دن جن سباہ کو سمبودت کیا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ہمیں مل کر راجستان کو آگے لے جانا ہے ہم نے جو وعدہ کیا وہ نبھا رہے ہیں ایک ہے ہم باتے بھڑی بھڑی کرتے ہیں آج کل تو میں پرزاہ مندری موڈی سے کہنا چاہوں گا رائٹ ٹو سوشل سیکرٹی شامرک نیائے کے لیے شامرک کے لیے رائٹ ٹو سوشل سیکرٹی شامرک شخصہ کا عدیقار کا قانون پاس کرو پارلیمنٹ کے اندر اشو گیلوت نے شخصہ کے لیے بڑی گھوشنا کی ہے انہوں نے بارڈ میرزیلے کے سو پرائیمری اسکولوں کو میڈل اسکولوں میں کرمونت کرنے کی گھوشنا کی اور ساتھی سو میڈل اسکولوں کو ہائر سیکنڈی اسکولوں میں بھی کرمونت کرنے کی بڑی گھوشنا کی ہیں موکیہ منتری نے جن سباب میں اس بات کا اعلان کیا یہ جو مانگ کر رہے ہیں میوہ رام جی اسکول کی کیونکہ ہم نے کولیجیز بیشودہ لے آئی ایٹی آئی ایم ٹیپل آئی ایٹی ساری سرطہ ہی رہتا ہے منچوں کی ہے لاؤ انسٹری بن گئی ہے نفٹ آگئی ہے کیا بتایا آپ کو ڈیار بڑی دیا رہتا نہیں کہتے شکشہ کا سوا شیوہوں کا اور میں چاہوں گا کہ شکشہ میں کمی نہیں لے شکشہ ہی مانگ رہے ہیں اسکول ہی مانگ رہے ہیں میں کسے کر سکتا ہوں تو میں گھوشنا کرتا ہوں سو پرائمری کو میڈل سو میڈل کو ہائر سیکنڈی بنا دیا جائے تو ہی بی جے پی پردیش آدھیکشہ سی پی جوشی نے جیپور میں پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر پردیش میں مہینے بھر تک کئی کارکر مقایوجن ہوگا جوشی نے بتایا کہ سبھی موچوں کے سنگ تر سمیلنوں کا بھی آئیوجن کیا جائے گا اور ساتھی ہر لوگ سوہ اس طرح پر سمیلن کیے جائیں گے زوران سی پی جوشی نے کانگریس پر بھی جم کر نشانہ ساتھا جہاں بھارت کے یشو سی پردان منتری جی کے آوان پر دنیا نے اس کو سوکار کیا یوگ دیوست کے روپ پہ اس کو منانا تیز تاریخ کو ڈوکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی پونے تیتی کے آؤسر پر پورے دیش بھر میں دس لاکھ کارکرٹاؤں کے ساتھ دیش کے پردان منتری جی کا انٹریکشن باتچیت سموات پچیت جون کو من کی بات کا کارکم اور آپاک کال کے اوپر سنگوشتی پھر مہا جن سمپر کا بھیان پرتیک پریوار تک پارٹی کے جن پرتین نیدی سے لے کر پرتیک کے کارکر آپ آقلنگ کریے ساٹھ ورش میں جتنے بینک میں کھاتے ساٹھ ورش میں جتنے سوچا لے جتنے آواز جس دیکیت کے کارکشن ساٹھ ورش کی تلنا میں ان نو ورشوں میں زیادہ ہوا ہے انتہا ہو گئی انتظار کی جیہاں پائلٹ کیمپ کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے اور پائلٹ کیمپ نے شکروار کو کانگریس کی سہ پریباری امریتہ دھون سے ملاقات کی ہائی کمان سے جلد پائلٹ کو بڑی ذمہ داری دینے کا آگرہ بھی کیا اور کئی دنوں سے چھپی سادھے بیٹھے نیتاؤں کے دل کی بات بھی اس دوران جباں پر آگئی ایک ایک کرتے چوتھا دن بھی گزر گیا لیکن دلی سے پائلٹ گہلوت کے سلیہ فارمولے کی کوئی خبر نہیں آئی راہل گاندھی امریکہ دورے پر ہے اس لیے لگتا نہیں کہ پائلٹ کیلئے جلد کوئی بھومی کا تیہ ہونے جا رہی ہے پائلٹ گہلوت کے بیچ سیز فائر کے چوتھے دن پائلٹ کیمپ نے چھپی توڑی سہ پر بھاری امریتہ دھون سے پائلٹ کیمپ کے ویدھائی کو نے ملاقات کی جلد پائلٹ کی بھومی کا تیہ کرنے کی گوہار لگائی دیکھیں ویٹون ووچ کی استطیمی نہیں ہے ہم سب لوگ کانگریس کے ساتھ میں کام کرتے ہیں لیکن میں یہ کہنا ہوں جس طرح سے کانگریس کاری کرتا ہوں میں جو جوش اور خروش ہونا چاہیے وہ جب تک نہیں آئے گا پورا جب تک کوئی نسترن نہیں ہو جائے گا جب تک کسی چیز کا پٹاشن نہیں ہو جائے گا کیا استطیمی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا راجستان کی راجنیتی کی اندر یہ جلدی جلدی ہونا چاہیے جو کچھ ہونا ہے وہ جلدی ہونا چاہیے جو کچھ کرنا ہے جو بھی فیصل ہے لینا ہے وہ لینا چاہیے ہم سب آلہ کمان کے ساتھ جو فیصل ہے لیں گے ہم اس کے ساتھ یہ کہو سچائی یہ بات کہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم برچڑ کے باتیں کریں ہم گنگان کریں تو وہ تو راجی اور اگر ہم اس حقیقت کہے تو نا راجی یہ نہیں ہوتا ہے میرا پہمانہ یہ ہے میں نے یہ کہا ہے کہ امرتہ جی اگر یہ چیز پہچان لیں گی کہ کون سی فورس ہیں جو کانگریز کو ہرانے کے کام آتی ہیں ان کو پہچان کر کے ان کو رستہ دکھائے جانا چاہیے امرتہ دھون کی بیٹھک میں پائلٹ سمرتھک نیتا اندراج گرجر بھی آئے تو پرشانت سہدیو بھی تازہ راجنیتک حالات سے انہوں نے دھون کو روبرو کروایا لیکن دیہات زلے کی بیٹھک تائے سمائے سے دو گھنٹے بعد شروع ہوئی آخر تک ماحول کھچتان کا بنا رہا امرتہ دھون نے سبھی کاریکرتاؤں اور نیتاؤں کو ایک جھٹ ہو کر چناب کے لیے تیار رہنے کا آوان کیا تو پارٹی کے کاریکرتاؤں کو یہ سندیش جو ہے ضروری ہے جانا کہ پارٹی کے اندر پارٹی کا جھنڈہ سب سے پہلے ہے پر جھنڈے کے تہن جو نرنے ہو ہمیں ان سب کو مل کر اس پہ کام کرنا ہے اور ہمیں ہر طریقے کے تیاؤ اور گلیدان کے لیے تیار رہنا چاہیے وہیں گہلوت سمرتھک پارٹی ہائی کمان کے فیصلے کو شروع دھارے ماننے کی بات کر رہے ہیں پی سی سے چیف کووین سنگھ ڈوٹاسرا آلہ کمان کو سرو پر ہی بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ پارٹی کے حط میں ہوگا پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگا پارٹی چناؤں میں ایک جھٹ ہو کر چناؤں لڑے گی وہیں مریض جوشی بھی آلہ کمان کے فیصلے کا سواگت کرنے کے لیے بیتاب دکھ رہے ہیں ہم سب ایک ہیں اور ایک جھٹ ہو کر چناؤں لڑیں گے ہم سب آلہ کمان کے سپائی ہیں آلہ کمان جو فیصلہ کرتا ہے وہ سچین پائلٹ ہو اسو گلو جی ہو گووین ڈوٹاسرا ہو سب کو مانیں گے اس میں کیسی مینو گپال جی کہہ چکے مکہ منت جی کہہ چکے جو بڑے نیتاؤں کی بات ہے سوموار کو دلی میں ہوئی بیٹھک کے بعد لگا کہ آلہ کمان نے سلح کا فارمولا ڈھونڈ لیا ہے لیکن اب تک فارمولے کے باہر نہیں آنے سے پائلٹ پر سمرتکوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے وہ کتنا انتظار کر پائیں گے یہ تو سبتہ بھر میں ہی تصویر صاف ہونے کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں ساسین پائلٹ کو کیا جمعیداری ملے گی اس کی اٹکلیں لگاتے لگاتے لوگوں کو چار دن ہو گئے مگر نہ تو پارٹی ہائی کمان کی اور سے کوئی سنکیت آئے اور نہیں کوئی اعلان ہوا جائر ہے پائلٹ کیم کے نیتاؤں کے سبر کا بانٹ ٹوٹ رہا ہے اور اب وہ بیان باجی پر اتارو ہو رہے ہیں نیتا پہلے اپنی سوچتے ہیں اور بعد میں پارٹی کی یہ حال کونگریس پارٹی میں بھی ہو رہا ہے اور دیکھنا یہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں پارٹی کس طرح کروٹ لیتی ہے کیمرہ پرسن مان سنگھ کے ساتھ بابولال بھائل نیو جیٹین جائپور تو این کونگریس کے پردیش سہ پرباری ویریندہ سنگھ راٹھوڑ ایک دن کے پرتابگر کے دورے پر پہنچے جہاں پر ان کا سرکیٹ ہاؤس میں پارٹی کے پدادی کاریوں کارکرتاؤں کی طرف سے سواگت کیا گیا زوران انہوں نے کہا کہ ادیپور سنبھاگ میں کونگریس کو جنتہ کا بھرپور آشریباد مل رہا ہے ساتھی کہا کہ سرکار کی نیتیوں کے پرتی لوگوں کی پوری آستہ ہے اور ویدھان سبت چناؤں میں پارٹی یہاں پر بہتر پردرشن کرے گی تابگر جلے کا ہمارا کارکم ہے سنگتھن کی سمکشہ کا ہمارا دورہ ہے جلہ کونگریس کمیٹی کی بیٹھگ میں ابھی شامل ہوں گے وہاں بلوگ کونگریس کی ہماری تمام کمیٹیوں کے ساتھ بھی روبرو ہوں گے اور منڈل سر پر جو ہمارا سنگتھن کا نرمان پچھلے کچھ مہینوں میں من کر کے تیار ہوا ہے ان کے ساتھ بھی باتچیت کریں گے تو وہیں کونگریس کے سہ پراباری کاجی نظام الدین آج شیخ گنگانگر کے دورے پر ہے جہاں پر انہوں نے سبھی ویدھان سبھاؤں کے کارکارتاؤں سے سیدھا سمواد کیا ساتھی انہوں نے ویدھان سبھاؤں وائز چناوی مدیوں کو جاننے کی کوشش کی ہے شیخ گنگانگر سرکیت ہاؤس میں کاجی نظام الدین نے استانی نیتاؤں ویدھائکوں اور پدادکاریوں سے بھی ون ٹو ون سمواد کیا اس زوران کئی لوگوں نے ویدھان سبھاؤں چناو کے ٹکٹ کو لے کر اپنی دعویداری بھی پیش کی ہے موسیقا حاجستان کانگریس کے سیب پر باری کاجی نظام الدین شریخ گنگانگر جلے کے دورے پر ہیں اور یہاں پر پرتیک کارکارتاؤں سے شریخ گنگانگر جلے کے سبھی کانگریس ویدھائکوں سے پدادکاریوں سے ملاقات کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں جاننے کا پریاث کر رہے ہیں شریخ گنگانگر جلے کی سبھی ویدان سباؤں کے مدنوں کو اور یہاں کے کارکرتاؤں کو اور ساتھی ساتھ کارکرتاؤں کے من موجود ہے کاجی نجاب الدین صاحب کاجی نجاب الدین صاحب کیسا رہا ہے ساڑھے چار سال کا دور اور چکیہ سہ پر باری آپ کو یہاں پر نکت کیا گیا ہے کیا امید رکھتے ہیں آپ میں سہ پر باری کے طور پر جو زلے مجھے دیئے گئے ہیں ان میں میں گھوم رہا ہوں اور ہمارا مقصد ہے کانگریس پارٹی کے اپنے سبھی پدادکاریوں سے اپنے جن پرتینیدیوں سے سیوگیوں سے اور ان ساتھی کارے کرتا ہوں سے جو کبھی کسی پد کی نہ امید کرتے نہ ان کو کسی پد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ان کی ایک شوق ہے ان لوگوں کا کہ کانگریس آگے بڑھے تو ان سبھی لوگوں سے ہم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ان کی تو چلی آگے بڑھیں گے اور اسی بیچ کوٹا سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر مل رکھی ہے جہاں پر ایٹی ایس کو بڑی خانے بھی ملی ہے فرجی سیم باکس بیچنے والے چار آروپیوں کی گرفتاری ایٹی ایس کی طرف سے کی گئی ہیں ان آروپیوں کے کبجے سے بیس فرجی سیم کارڈ باکس برامت کیا گئے ہیں قریب ایک ہزار دو سو چوبیس سیم کی بھی برامت کی کی خبر ہے بڑی سنکھیا میں راوٹر اور ان سامگری بھی ان کے پاس سے زب کی گئی ہے عوید تیلی فون ایکسنس بنا کر کے یہ کام میں لیتے تھے فراڈ گالز دھم کی دینے آدھی کے کام میں یہ ایکسنس باکس آتا ہے قریب تین آروپی بھی یہاں پر گرفتار کیے گئے ہیں فرجی سیم باکس کو لے کر کے بڑی کاروائی ہے اس طرح کے باکسز بیچنے والے تین آروپی گرفتار کیے گئے ہیں بحرال پوچھتاج میں کئی اہم خلاصے ہو سکتے ہیں ایٹی ایس کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے ایک ہزار دو سو چوبیس سے زیادہ سیم کو لے کر کے کاروائی کی گئی زیادہ جان کارے کے ساتھ ہسے ہوگی ہیمانشو بھی تلپ آن لائن پر ہے ہیمانشو کیا اپ ڈیٹ ہے اس بڑی کاروائی کو لے کر کے دیکھیں کوٹا اور جاپون ایٹی ایس کی بڑی کاروائی ہے جو کوٹا میں کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کئی جو چوکانے والے تطھ ہیں وہ یہاں سے نکل کر کیا ہے فرجی سیم باکس کے ساتھ میں چار آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے آروپیوں کے کبجے سے فرجی سیم کے جو بیس باکس ہے وہ برامت کی رہے ہیں قریب 1224 سیم کل ملا کر کس طرح سے برامت کی گئی ہیں بڑی سنکھا میں راؤٹر اور انہیں جو سمگریہ ہیں وہ بھی یہاں پر برامت کی گئی ہیں یہ سامنے آیا ہے فلال جو اپنے کا انویسٹیگیسن ہے اس میں نکل کر کے کے اوید ٹیلی فون ایکسیس بنا کر کے یہ کام میں لیتے تھے فراؤڈ کال اور انہیں کاموں میں یہ جو ایکسیس ہیں ان کو کام میں لیا جاتا تھا یعنی کل ملا کر کے ایک فراؤڈ کا بڑا نیکسس یہاں پر سل رہا تھا اب سب سے بڑی باتی ہے کہ جب آروپی ایٹی ایس کی گرفت میں ہے تو ان سب سے بعد میں انویسٹیگیسن کا جو پاٹ ہے وہ شروع ہوگا اور انویسٹیگیسن کے ساتھ میں جس طرح کے جو تک ہیں وہ نکل کر کے آتے ہیں کیا چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں وہ دیکھنے والی ہوگی بات ہوگی لیکن کل ملا کر کے فراؤڈ یہ ایٹی ایس کو بڑی سفلتہ ملی ہے بڑی کاروائی کئی جا سکتی ہے کیونکہ چار آروپی گرفت میں آئے ہیں بڑی تعداد میں سن برامت کی گئی ہے اور فرجی ٹیلی فون ایکچینج کا کھلا سا ہوا ہے جہاں تین لگوں کی گرفتاری ہمانشو ہوئی ہے ان کے بارے میں کیا جوانکاری ہے کیا ان کا پہلے سے کسی طرح کا اپرادک بیک گراؤنڈ ہے کیا وہ کسی گینگ سے جڑے ہوئے ہیں دیکھئے ان تمام تکچوں پر جو پرطال ہے وہ ایٹی ایس کی گرفت میں آنے کے بعد میں سرو ہو گئی ہے ان آروپیوں کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ایٹی ایس کے طرف سے نہیں بتائی گئی ہیں لیکن کل ملا کر کے ان کی جو پوری کنڈلی ہے وہ کھنگالی جائے گی یہ پہلے ان کا کیا اپرادک ریپورٹ رہا ہے وہ چیزے نکل کر کے سامنے آئیں گی اب بلکل ہمانشو چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے لگاتا نظر بنائے رکھئے اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کوٹا میں ایٹی ایس کی بڑی کاروائی ہے تین لوگوں کے گرفتاری کی گئی ہے اور جانچ جاری ہے